الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایوہ الذین آمنوا اددقوا اللہ حقا تقاتِهِ وَلَا تَموتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صداق اللہ وَاولَانَا الْعَظِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک پڑھنے واجب الاحترام رمضان المبارک کا پہلا شراب اپنے آخری مراحل کو تے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بنایا اور اگر کسی کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ میری رحمت کے آہوش میں رہے گا تو اس کے سارے کام بن جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اگر رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیا تو انسان کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی اسی لئے آپ دیکھیں جب کوئی کسی بادشاہ کے دروار میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں مانگو کیا ہوا تو وہ اپنے ذہن سے جو بہتر سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ اور احکم الحاکمین ہیں جب آج بھی اس کے دروار میں داخل ہوتا ہے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے جو دعا بتلائی ہے اللہ مفتح لی ابواب و رحمتک اس میں اللہ کی رحمت ہی مانگی جاتی ہے کہ اللہ میں تیرے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اب ظاہر بات ہے جب رحمت اللہ کی شامل حال ہو گئی انسان کی روزی کے مسئلے حل ہو گئے پریشانیوں کے مسئلے حل ہو گئے آخرت کے تمام کے تمام مراحل حل ہو گئے اس لئے اس عشرے میں اللہ رب العزت سے رحمت کا سوال کیا جائے اللہم افتح لی ابواب و رحمتک اللہم انی اسئلوکا من فضلی کا و رحمتک ربک فر ورحم و انت خیر الرحمین یہ دعائیں جو رحمت کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ شامل حال رہی انہوں نے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی اور ان کی صیرت کو کیسا بنایا پھر چلتے ہوئے پانیوں پہ گھوڑے بگا کے دکھائے پھر جنگل کے درندوں نے راستہ بتایا پھر اگر وقتی آزمائش ان کی بھوک سے کی گئی تو بعد میں کسر و کسرہ کے خزانوں کا ڈھیر اللہ نے ان کی جھولی کے اندر ڈالا کیوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت ان کے ساتھ رہی اور ہر بق شامل حال رہی میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا اشرا پہلا اشرا جو رحمت کا دوسرا اشرا اللہ نے مغفرت کا بنایا ان تمام اوقات کو انسان نے قیمتی بنانا ہے اور قیمتی اس طور پر بنانا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جس طرح بتایا اس طرح یہ رمضان ہمارا گزرے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک میں دیکھیں جو حلال چیزیں ہمارے لیے ان کو بھی حرام کر دیا روزے کے اوقات میں پانی حلال ہے حرام کر دیا کھانا حلال ہے حرام کر دیا کہ نہیں کھانا افطاری تک تو جو چیزیں حلال تھی روزے میں وہ حرام قرار دے دی گئیں تو جو پہلے سے حرام ہیں وہ کس طریقے سے حلال ہو جائیں گے جیسے جھوٹ حرام ہے وہ تو شروع سے حرام ہے غیبت شروع سے حرام ہے تو روزے کی حالت میں غیبت بھی چلے جھوٹ بھی چلے بدنظری بھی چلے دھوکہ بھی چلے سود بھی چلے تو جو چیز پہلے سے حلال تھی کھانا پینا وہ روزے میں تو حرام ہو گیا اور جو پہلے سے حرام ہے وہ کس طریقے سے روزے میں حلال ہو سکتی اس کی حرمت تو اور زیادہ ہو جائے گی اس میں تو مزید شدت آئے گی اس لیے ہمارے حضرات رمضان المبارک میں کھانے پینے کی طرف توجہ دینے کے بجائے زیادہ سے زیادہ حباظت کے اندر جو ہے وہ توجہ دیتے تھے لیکن آج ہماری غفلتوں کا اندازہ اس بات سے کریں کہ ہمارے ہی آج بڑی مسئیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کی راتوں کو نائٹ میچ کرکٹ میچ کا کلچر بن گیا ہے بھائی رات ہم نے نائٹ میچ کھیلنا ہے اور صبح سری کرنی ہے اور پھر زور تک خوب آرام کرنا ہے بابا یہ نائٹ میچ تم رمضان کے علاوہ کرو رمضان کی راتوں کو تو اللہ نے عبادت کی رات بنائے وہ تو برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھیں تین حصوں میں رات کو تقسیم کرتے تلاوت قیام اور ایک حصے میں اپنی سہری وغیرہ کا انتظام فرماتے یہی معمول صحابہ اکرام کا تھا اور یہی معمول ہمارے بزرگان دین کا تھا لیکن آج یہ بہت بڑی لط لط دہی ہی ہمیں کہ جناب نائٹ میچ ہو رہے ہیں کلکٹ کے میچ ہو رہے ہیں بابا کلکٹ کھیلو جو کچھ کھیلو لیکن رمضان کے اوقات کو تو قیمتی بناونا یہاں پر باقی چیزیں چھوڑ کر حکم ہے کہ جناب عبادت میں لگ کے ان راتوں کو قیمتی بنایا جائے اور ہماری پوری رات جو ہے وہ میچ میں چلتی ہے اور پھر رمضان کے اندر جتنے بھی گوئییں وہ سارے رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آ کر آپ کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ اتنے سادے ہیں سادے کہوں یا پتہ نہیں کوئی اور جملہ کہ دوں تو سخت ہو جائے گا یہ جتنے بھی فنکار اور گوئیے ہیں یہ آ کر ان کے سامنے جب ہم بیٹھتے ہیں یہ ٹی وی لگاتے ہیں اور یہ جب ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو کبھی ذہن میں آیا یہاں آپ کے مولوی صاحب ذرا سے اس کے پانچے نیچے ہوں تو تم اتنی دس باتیں کرتے ہو مسجد کے امام کے اندر سے تو اتنے کیڑے نکالتے ہو کہ جی امام صاحب یوں کیوں کر رہے تھے یوں کیوں اور وہاں پر سارا سال تمہیں گانے سکھاتا ہے سارا سال تمہیں جو ہے وہ ڈانس دکھاتی ہے اور رمضان میں آکر رمضان ٹرانسمیشن کر کے تمہیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے دین لے رہے ہوتے ہیں میں نے پچھلے رمضان میں یہاں کہا کہ یہ فنکار اداکاروں سے دین نہیں سیکھنا انہوں نے تو صرف اپنی جو ہے وہ رمضان کے اندر اچھا پھر اس میں بھی کون سب وہ پردہ کر کے آتی ہے اور کون سب وہ کوئی دین صحیح سکھا رہے ہوتے ہیں تو فنکاروں اور اداکاروں سے دین نہیں سیکھنا تو ایک صاحب بعد میں کہہ یہ کوئی بات ہے فنکاروں سے دین نہیں سیکھیں تو میں نے کہا آپ جا کے سیکھیں آپ کو کس نے منہ کیا آپ کو اگر زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں پورے سال اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد کوئی انسان کے بچے بن جائیں بلکہ پورے سال گانے چل رہے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں ادھاکاریاں چل رہی ہیں رمضان میں اچھا وہ بھی ادھاکاریاں ہی ہیں دین کے نام پر اور رمضان کے بعد دوبارہ جتھرک ہوتی تھے انکل ہوتی یہ تو تہرے متخلل ہوا تھوڑے دن کے لئے رک گیا نفاس کا خون اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دو چار دن بعد آنا شروع ہو گیا یہ تمام پرنکاروں کو تہرے متخلل بیچ میں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس لئے ان تہرے متخلل قسم کے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں دین سیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ ان کی کڑی بکڑی نسبت علمی شجرہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا عامر لیاقت جیسوں سے وسیم بادامی جیسوں سے اور پتہ نہیں کون کون سے پستہ بادامی جیسوں سے ہم لوگ دین سیکھیں گے کچھ انسان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ دینیں کوئی کھلوار نہیں ہیں مزاق نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہو گئی ہے ہم ایسا دین چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کعوے کا تواف کیا گنگا کا شنان بھی راضی رہ رحمان بھی اور خوش رہ شیطان بھی آپ کی مسجد کا امام خدا نہ قاستہ پینٹ شٹ میں آ کر جمعہ میں بیٹھے اس کی داڑی نہ ہو ٹائپے نہ وہ ہو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تس باتیں کر کے جاتے ہو کیا ہے یہ کوئی بات ہے یہ دیکھو امام صاحب کو اور امام اگر اس علیے میں آ کر کہے خطبے میں الحمدللہ آپ کہیں گے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ دیکھو بھئی جا کے بار دس کو بتاؤ گے آج یار امام صاحب ایسے آئے ہوئے تھے اور میڈیا پر جو ٹائپ اتلونوں میں اور بغیر داڑی میں ڈاکٹر جعوید غامدی جیسے اور اس طریقے سے اداکاروں جیسے آ کر دین سکھا رہے ہو وہ تمہارے کس طریقے سے رہنما ہو گئے اور کس طریقے سے تمہارے رہبر بن گئے اور تمہیں دین سکھانے والے مسیح بن گئے یاد رکھو کہ صرف طب کی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا جیسے وقالت کی کتابیں پڑھ کے کوئی وکیل نہیں بنتا ایسے ہی صرف جان خود اپنا ترجمہ پڑھ کر کوئی مشخص قرآن کا ترجمہ اپنے طور پر حدیثوں کا پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا بلکہ عزر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کون سی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں منسوخ ہے نہیں ہے اس کا حکم پہلے تھا اب نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے لیکن جو آدھا علم رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسیبت بناتے ہیں اور پھر خود بھی فتنے میں مقتلع ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی فتنے میں مقتلع کرواتے ہیں اس لیے دین ایسے لوگوں سے سیکھا جائے جن کا علمی شجرہ کڑی بکڑی جا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جائے تو رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے جو یہ ڈرامے بازیوں ہوتی ہیں یہ سرپنی ریٹنگ صرف بڑھانے کے چکر ہوتے ہیں اور جناب ایسے لوگوں کو بٹھائے جاتا ہے جو دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھتے ہیں اور اصل دین وہ بتایا نہیں جاتا اور پھر جناب لوگوں کو گمرائی کے راستے پہ چلائے جاتے ہیں آج الحمدللہ کئی جگہوں پہ رمضان میں خلاص طرح بھی علماء کراتے ہیں درس ہوتے ہیں اس طرح کے درس میں بیٹھے ہیں خلاص طرح بھی بیٹھے ہیں جیسے سیکھنا ہے ان سے علم سیکھیں اور ان اوقات کو پھر قیمتی بنائیں ورنہ رمضان میں اگر ہم ایسے ویسے سے دین سیکھ رہے ہیں تو پورا سال ہمارا دین تباہ ورباد ہوگا بارحال میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کون سی عبادت ہے کیا کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے اور یہ تمام چیزیں اس وقت پتہ چلیں گی کہ جب ہم اس طرح کے دروس میں علماء کرام کے بیانات میں جب بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا اور اس کے لئے میں نے کہا ہدایت پہ آدمی قائم رہے اللہ کی رحمت کو شامل حل کرنا ہے اور اللہ کی رحمت کو شامل حل کرنے کا یہ سیزن رمضان المبارک کا یہ اشرا جسے پہلا اشرا کہتے ہیں آگے دس رمضان المبارک ہے اور دس رمضان المبارکم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جن سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چار بیٹیاں دیں اور بیٹے بھیئے بیٹیاں حضرت امی کلسوم حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت فاطمہ یہ نبی کی چاروں بیٹیاں یہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت امی کلسوم ہو حضرت زینب ہو حضرت رقیہ یہ ساری چاروں آپ کی بیٹیاں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے سمان تجارت کو لے کر شام کی طرف گئے حضرت خدیجہ کی بصیرت سمجھ گئی تھی کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اس لئے اپنے غلام محسرہ کو کہا کہ ساتھ جانا ہے اور جو واقعات ہوں مجھے بات کر بتانے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لئے پہنچائے کپڑے کی تجارت تھی تو جس سے بات کرتے اتنے اخلاق سے بات کرتے اگر جناب کسی نے کوئی زمان واپس کرنا ہوتا کہتے ہیں جی لے گیا تھا آپ سے اور یہ جانا واپس کر دیں اور جب اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو اللہ کے نبی بخوشی اسے لیتے اور اس کی رقم واپس کرتے اس کا پورے بازار میں چرچہ ہو گیا ہے اور ایسا باخلاق آدمی آیا ہوا ہے تو سارے ہی تقریباً وہاں متوجہ ہوئے اور دکھنا تگھنا جو ہے وہ مال بھی گیا کہ بھئی ورنہ اگر کوئی کسی سے اس وقت کوئی چیز لے جاتا اور واپس آ کے کہتا واپس کر دو تو لوگ لڑتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوشی لیتے تھے ایک بزرگ کا کہتے ہیں انہیں یہ پتہ چلا کہ مال لے کے اگر کوئی گاہ کائے واپس کرنے دے کر اسے واپس دے کر اس کی قیمت لینا بھی سنت ہے تو انہیں سنت پوری کرنے کے لیے ایک دکان کو لی اب بھائی دکان تو کھول لی حضرت کے اخلاق ایسے تھے کہ سارے لوگ وہیں سے لینے لگے کام بھی چل گیا لیکن جس مقصد کے لیے دکان کھولی وہ پورا نہیں ہو رہا پانچ چھے مہینے بعد ایک شخص آیا اور کہا جی وہ آپ سے سودا لے گیا تھا واپس کر دیں جلدی جلدی اس سے سودا لیا اس کو پیسے واپس دی اور دکان کو تالہ لگا دیا کسی نے کہا بھائی دکان چل گئی اب چلا دیں کہا نہیں آج میں نے جس مقصد کے لیے کھولی تھی اب نیت نہیں خراب کرنی میں نبی کی سنت پوری کروانا چاہ رہا تھا چونکہ کرنا چاہ رہا تھا اللہ رب العزت نے مجھ سے نبی کی سنت پوری کروا دی ہے جس مقصد کے لیے دکان کھولی تھی اب اس کے بعد بند کر دیتا ہوں آج ہمارے ہیں ابھی یہ اخلاق ہیں ہم تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں مہاں کے خریدہ ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا ہاں آپ دیکھیں اس میں جب واپس کرنے اگر عیب ہے تو الگ بات ہے جب عیب نہیں ہے تو واپس کرنے میں کیا حرج ہے یہ تو سنت کے خلاف بات لکھی کہ خریدہ ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال آپ نے یوں اتنی دکھنے جو ہے وہ منافق کے ساتھ بیچا جب واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ اپنے چھت پر تھی تو ان کی نظر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور ایک بادل آپ پر سایہ کیا ہوئے انہوں نے اپنی باقی سہلیوں کو بھی بتائیں ہی در دیکھو یہ جو آ رہے ہیں کس طرح ان پر بادل سایہ کیا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے حضرت خدیجہ کو منافق بتایا کہ یہ ہوا ہے تو حضرت خدیجہ نے فہرما میرا وہ غلام معیسرہ کا ہے کہ وہ ذرا جنگل میں رہ گیا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ اسے بلا کے لے آئے اور مقصد یہ تھا کہ حضرت خدیجہ کے تیہیں میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بادل جو ان کے ساتھ چلتا آ رہا ہے یہ اتفاق ہے یا واقعی ان کے ساتھ ہے تو اب میں ان کو واپس بھیج کے دیکھتی ہوں کہ بادل دوبارہ ان پر سایہ کرتا یا نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سیڑ جانے لگے تو بادل اس طرف صاحب پر سایا کر کے چلنے لگا تو محصرہ غلام آیا اس سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ کیا کیا تم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا کہ راستے میں ایک عیسائی راہب ملا انہوں نے ان کو بڑے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھ کر کہا کہ تم وہ ہی ہو جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دیئے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور وہ ساری نشانیاں مجھے تم میں نظر آ رہی ہیں اور کہا دوسری میں نے چیز یہ دیکھی کہ ہمارے کافلے میں دو اونٹ وہ بیمار پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور میں پیچھے اونٹوں کے چکر میں بیٹھ گیا آپ آگے چلے گئے دیکھا محصرہ پیچھے رہ گیا واپس آئے مجھ سے کہا کہ پیچھے کیوں رہ گئے کہا یہ دونوں اونٹیں اٹھی نہیں رہے تو حضرت ختیجہ کو ان کا غلام کہنے لگا انہوں نے ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا وہ دونوں اونٹ اٹھے اور اٹھ کے بھاگنے لگ گئے یہ نبی کے ہاتھ کتنی برکت ہے جرہاں سوچو جو صحابہ نبی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے ہاتھ ملاتے تھے پھر ان کی ہاتھوں میں کتنی برکت ہوتی پھر اندر کی ساری دل کی بیماریاں ختم ہو کر نور ایمان کے تقوی اور صحیحت اللہ صحابہ کو کیوں نہ دیں اور پھر ان کی کچھ نصیبی کا کیا کہنا جن کا ہاتھ نبی نے ادھر پکڑا ہو اور دوسرا ہاتھ عمر کا یہاں سے پکڑا ہو ادھر سے ابو بکر کا ہاتھ ادھر سے عمر کا ہاتھ اور مسجد میں داخل ہو رہے ہوں اور نبی فرما رہے ہوں تم ہمیں یوں دیکھ رہے ہو آقادہ نبع سو یوم القیامہ ہم قیامت کے دن بھی اسے ہی اٹھیں گے میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا جو آج بھی نبی کے ساتھ نبی کے جسم کی برکتیں لے رہے ہیں آج میں کہہتا ہوں نا جو مدینے چلا جائے وہ خوش نصیب ہے اور جو نبی کے ساتھ مدینے میں سو جائے وہ کتنے خوش نصیب ہیں مدینے کا سونا بھی کسی کسی کو ملتا ابھی دیکھیں تحجد میں ہمارے تبلیغی جماعت کے کراچی کے بڑے بھائی آمین صاحب کا انتقال ہوا مدینہ منفرہ میں رمضان کی رات تحجد کا وقت ابھی جمعہ کے بعد ان کی نمازیں جنازہ مسجد نبی میں اور تدفین جنت البقی میں صحابہ کے قدموں میں ساری زندگی دین کے کام کے لیے پھرے اور پھرے پھرے اور اللہ نے پھرتے 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 وہاں سلا دیا جن کا کام لے کر دنیا کے اندر پھر رہے تھے اور اللہ نے صحابہ کی قدموں میں سلا کے بتایا پہنچی وہیں پہ خاک یہاں کا خمیر تھا یہ تو قسمت کی بات ہے ہمارے یہاں آپ بڑوں کو لیاد ہوگا ایک بابا سراج ہوا کرتے سبدر بابا ہوا کرتے تھے یا سراج بابا سراج وہ جو نعرے لگاتے تھے مائک لے کر حضرت ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہم چھوٹے ہوتے تھے یہاں آتے تھے جلسوں میں بھی جب جلوسوں میں ان کا ایک عجیب سٹائل ہوتا تھا نعرے لگانے کا صحابہ کے دشمن کے کافر ہونے کا بھی نعرہ لگاتے اور صدیق کے بھی نعرہ صحابہ سے محبت ندیم صاحب جب گرفتار ہوئے تو اپنے رکشے کو زمانت کے طور پر جمع کرائے کافزات اور ان کی رہائی کا سبب بنے وہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے گئے مسجد مدینہ منورہ میں وہاں اللہ مکہ میں عمرہ کیا مدینہ کی زیارت کے لئے اللہ نے وہیں پر موت دی اور صحابہ کی محبت تھی تو اللہ نے صحابہ کے ساتھ جنت الوقی میں صلاح دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ نے کہا نا مرنا لیکن مسلمان ہو کے مرنا ہمارے فضل مولانا فضل صحابہیں رنچوڑ لائن میں امام ہوتے تھے بڑی دعائیں کرتے تھے وہاں کی موت کی آخری عشرے کی مسجد نبی میں یارویں یا بارویں ترابی میں نماز کی حالت میں مسجد نبی میں انتقال کر جائیں اپنی موتوں کو قیمتی بناو اچھا بناو اللہ کی رحمت شاملِ حال رہی تو موت بھی ایسی ہوگی کہ لوگ رشک کریں گے لوگ دیکھ کے رشک کریں گے اور اگر کسی کی وہاں موت نہ بھی ہو یہاں بھی ہو لیکن اس طرح ہوں کہ لوگ رشک کریں گے کیسے کلمہ پڑتا وہ گیا ہے کیسے نبی اور صحابہ کا نام لیتے بھی گیا ہے تاکہ لوگ رشک کریں آج ناغن چورنگی کے اندر سوئے میں عبدالغفور ندیم لیکن سب رشک کر رہے ہیں کیوں قبر سے آٹھ دن تک خوشبو آتی رہی ہیں یہ کیا تھا بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کے ہاتھ اونٹ پہ لگے وہ دونوں اونٹ چلنے لگے یہ ہاتھوں کی اتنی برکت ہے نبی کی نگاہ کی اتنی برکت ہے پیغمبر کے دیکھنے میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہاں دیکھیں تو رب چاند کے ٹپڑے کر دیں یہ تاثیر نہیں ہے کہ یوں درخت کو دیکھیں تو وہ بھی زمین پھاڑتے ہوئے آ جائے تو جن صحابہ کے اوپر براہ راس نبی کی نگاہ پڑتی تھی ان کے دلوں کی اندر صفائی کیسے ہو جاتی تھی جب ہی تو فرما یہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرت ختیجہ نے جب یہ باتیں سنی حضرت ختیجہ نے آپ سے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا پچیس سال کی عمر ہے حضرت ختیجہ چالیس سال کی ہیں آج جو ہمارے نبی کی زیادہ شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم اور یہاں کے جو بدبق بھی ہیں تو بھائی وہ شہوت کے لیے نہیں تھی خواہش کے لیے نہیں تھی اگر یہی چیز جذبہ ہوتا تو پچیس سال کا نوجوان ہے جس میں چار ہزار انسانوں کے برابر طاقت رکھی اللہ نے چار ہزار انسانوں کے برابر عرب کی کسی بھی خبری اور خوبصورت نوجوان لڑکی سے بھی شادی ہو سکتی تھی لیکن چالیس سال کی ختیجہ سے نکاح ہو رہا ہے اور ترپن باون ترپن سال تک وہی بیوی رہی دوسری بیوی نہیں رہی اور باون ترپن سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کے جانے کے بعد پھر حضرت محمونہ سے ہو رہی ہے وہ بھی بوڑی پھر حضرت سعودہ سے ہو رہی ہے وہ بھی بوڑی چار ہزار انسانوں کی طاقت ہے نبی میں اور ترپن سال کی عمر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شادی کر رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں آپ کے تمام نکاح حکمتوں پر بحی الہی کے منشاہ کے مطابق ہوئے اور ہر ایک بھی نکاح میں حکمتیں تھیں حضرت ختیجہ کے نکاح میں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے ان سے نبی کی اولاد پیدا کرنی تھی اور یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے نصب چلانا تھا حضرت امہ حبیبہ سے نکاح ہوا تو وہاں جو بنو یہ حضرت ابو سفیان کی مخالفت تھی وہ کم ہو گئی تھی حضرت عائشہ سے نکاح ہوا کہ کم عمر لڑکی ایسی جو نبی کی حدیثوں کو یاد رکھنے کی صلائیت رکھے اور نبی کے دین کو دنیا میں پہنچانے کا ذریعہ بنے اس نیت سے نکاح ہوا دھائی ہزار سے زیادہ حدیثوں کی راویہ پھر حضرت عائشہ تو صدیقہ بنی دین کے جانے کا ذریعہ بنی اور جس نبی کو ساری زندگی جہاد اور اس سے ہی فرصت نہ ہو تو مجھے بتائیں اس نبی کے نکاحوں میں کتنی حکمتیں ہوں گی کتنی مسلحتیں ہوں گی حضرت جویریہ سے نکاح ہوا وہ پورا قبیلہ بن مستلق جو یہودیوں کا تھا ان کی مخالفت رکھ گئی حضرت سبیہ ایسا نکاح ہوا وہ یہودیوں کے ایک دوسرے قبیلے کی مخالفت رکھ گئی مارحال تو حضرت ختیجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور ختیجہ وہ عورتیں جس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد تسلی دی جب آف صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی عالت میں آئے تھے اور فرما رہے تھے زمیلونی دسرونی اس وقت حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آپ کو تسلی دی اور یاد رکھیں انسان کو جب وہ کسی مہمات میں لگا ہوتا ہے نا جو تسلی کی باتیں بیوی کی اثر کرتی ہیں حوصلہ دیتی ہیں وہ کسی اور چاہے بہنوں ماں ہو بیٹی ہو کسی کی بات اتنی تسلی نہیں دیتی ماں کی دعائیں کام کریں گی لیکن کوئی مشکل راہے پراہستے میں جو چل رہا ہو جب اس کی بیوی اس کو تسلی دے تو آدمی کہتا ہے بس بیگم میرے ساتھ کھڑی ہے تو بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آدمی کو ایسے کاموں میں فکر بیوی بچوں کی ہوتی ہے جب بیوی کہتے ہیں بچوں اس کی معاملے میں فکر نہیں کرنا جو ہوگا انشاءاللہ سنبھال لوں گی آپ اللہ کی راہ میں دین کی کام کریں اور دین کے لئے آپ جو ہے وہ توجہ دیں آپ سکین کر اتنی اور جو ہے وہ آدمی کو حصلہ ملتا ہے لیکن بیوی بھی تو پھر حضرت ختیجہ کی صیرت پڑی ہوئی ہو تو تب نہ تو حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانی والی عورت دس رمضان المبارک گون کا یوم وفات ہے اور آپ اس عمت میں غالباً یہ پہلی عورت ہیں جس نے وضو کیا ہے یعنی حضرت جبریل نے پاؤں مارے تو ایک چشمہ نکلا آپ غارِ حرہ کے پاس اس چشمے کے پاس حضرت ختیجہ کو لائے اور فرمایا کہ یہاں وضو کرو اور جبریل نے مجھے وضو کا یہ طریقہ سکھایا ہے اور وضو کیا ہے اور اس چشمے سے اس عمت میں اگر کسی عورت نے سب سے پہلے باقاعدہ وضو کیا ہے اسے حضرت ختیجہ کہتے ہیں ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند اور اتنا یاد رکھتے تھے حضرت ختیجہ کو کہ اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے مشکل مرحلے میں میرے پر مال خرش کرنے والی مجھے حوصلہ دینے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس رمضان المبارک کو یوم وفات آج جنت المعلہ میں مکہ مکرمہ میں ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تقریباً اکثر ازواج متحرات کی قبور وہ جنت البقی میں ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت المعلہ میں میرے دوستو آج آٹھ رمضان المبارک بھی ہیں اور چھے آگے آٹھ رمضان المبارک حضرت زیاد رحمان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا یوم شہدت ہمارے جماعت کے سرپرست عالی حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد علامہ اشار القاسمی شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد جو بنے آٹھ رمضان المبارک اور عجیب باتیں کہ آج تک ان کے قاتلوں کے سرپرست گریفتار نہیں ہوئے ان کا تذکرہ کرنا میں اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ظاہر باتیں اس جماعت میں مجھے لانے کا ذریعہ وہ بنے میں نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں اگر سپاہ والوں کی کوئی کیسٹ سنی ہے تقریر سنی ہے تو سب سے پہلی تقریر علامہ زیارہ وان فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کی شہدہ اسلام یہاں کراچی لیاقتبات کے اندر ہوئی تھی مجھے کسی نے کیسٹ سنائی تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ مولی صاحب نے اتنا رٹا لگایا ہوا ہے اور اتنی روانی سے مجھے کسی نے کہا رٹا نہیں ہے بھائی ایسی چلتا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت فقیر کو بھی اسی طرح روانی سے بولنے کی توفیق دے گا جس کو میں رٹا سمجھ رہا تھا تو میرے اوپر احسان ہے حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ میں نے سب سے پہلے تقریر ہی اس سے پہلے میں نے کبھی اس جماعت کا شاید نام سنا ہو یا نہیں سنا ہو یا کسی کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ ان کے دراجات کو بلند فرمائے میرے دوستو یہ ایک سلسلہ اور یہ کام ہے حضرت صحابہ رسول کے لیے جو اس وقت پوری دنیا میں یہ ایک جماعت ہے جو الحمدہ صحابہ کے دفاع کے لیے کام کر رہی ہے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرضے کفایہ ادا کر رہی ہے مولانا عظم تاریخ شہید رحمت اللہ علیہ حالی من یہی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سامنے جو چھجا تھا بھی ٹوڑ گیا یہاں میں بیٹھا ہوا تھا یہاں سے میں دیکھ رہا تھا حضرت کو بڑے ارمان سے اور حضرت فرما رہے تھے پوری دنیا میں صحابہ کا دفاع کر کے یہ سباہ صحابہ امت مسلمہ کی طرف سے فرضے کفایہ ادا کر رہی ہے تو جو فرضے کفایہ ادا کر رہی ہے اس کے ساتھ اتنے معاملات اور مسائل ہمارے ہزاروں شہدہ ان کے یتیم بچے ان کی بیوائیں آج الحمدلہ آپ کی توجہ ہے اور آپ حضرات دعائیں کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دعاؤں کے ساتھ دمائیں بھی کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے سالانہ تقریباً دو کروڑ لپے ہمارا صرف شہدہ کے گھروں میں وضائف اور ان کے جو مالی معاملت کی جاتی ہے یہ اس سلسلے کی مد ہے اور ابھی اس سال تو الحمدلہ ہم نے ان شہیدوں کی بیماؤں کو چار گھر بھی دیئے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا حصہ ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے عمران خان نے تو آپ کو پچاس دو کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دے دیئے لیکن ہم نے صرف چار دیئے اور انہوں نے تو ماشاءاللہ پچاس لاکھ دے دیئے اور پھر جب دیئے اور جب آنکھ کھلی تو وہ سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے یہ سارے یہ ایسے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ تعاون آپ حضرات نے کرنا ہے رمضان ہی میں ہم اپیلے کرتے ہیں آپ کو جمعہ میں تنگ کرتے ہیں اور بار بار اس چیز کا تقاضی ہوتا ہے کہ اپنے زکاة فطرات اور عطیات سے اہل و سنت والجماعت کے ان شہداؤں کے گھرانوں کے ساتھ برپور تعامل کریں یہاں ساتھی ہوں گے آپ حضرات نے ان کے ساتھ برپور تعامل کرنا ہے ہر وقت دفتر کے دروازہ کھلا ہوتا ہے بعد میں اگر کوئی لانا چاہے تو بعد میں بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے براہ راست ہمارے یہاں ساتھیوں کے ساتھ یا اپنے اپنے علاقے میں جو آپ کے ہمارے ساتھی جماعت کے ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کر کے ضرور اہل و سنت والجماعت کے ساتھ آپ حضرات نے زکاة فطرات اور رتیات کے ساتھ تعامل کرنا ہے اللہ باق سمجھ عمل کی توفیق نصیب کرمائے آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين